ایک سوال یہ ہے کہ مشینی زبیحہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں جو جانور زبا ہوتا ہے ہم پاکستان میں تو دیکھتے ہیں کہ جناب کسائی جو ہے وہ کسی کونے کھانچے میں کٹ لیتا ہے کسی پلاٹ میں کٹ لیتا ہے یا پھر پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ کمیلے بنے ہوئے ہیں جس کو سلاٹر آس بھی کہتے ہیں قانون تو یہی ہے کہ کمیلوں میں جا کے کٹے لیکن جانور بڑا ایزیلی کٹ جاتا ہے اور مرگی کی بات کریں اگر تو ہمارے ہاں تو ہر گلی میں جو ہے مرگی والا بیٹھا ہوا ہے مراد یہ ہے کہ ہر مہلے میں ہر بزار میں لائیو مرگی موجود ہے وہ اٹھائے گا کٹے گا گوشتے دے گا دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں لائیو مرگی کا تصور بھی نہیں ہے یعنی اجازت نہیں ہے قانونی طور پر کس سے گندگی پھلتی ہے جراسیم پھلتے ہیں تو لائیو مرگی جب ختم ہو گئی تو اب جگہ لے لی وہاں پر دو چیزوں نے بہت ساری کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو لوکلی اس شہر کے قریب ہی ہوتی ہیں وہ تازہ گوشت فرام کرتی ہیں اپنے سارٹر آفز میں کاٹتی ہیں اور اس شہر میں فرام کر دیا یہ تو ایک لائیو کی طرح ہی ہو گیا اور دوسری جو ایک خطرناک صورت ہے وہ یہ ہے کہ فروزن مرگی آتی ہیں اس آگر طور پر جو برازل سے مرگی آتی ہیں بہت سارے ملکوں کو برازل مرگیاں ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ پھر فروزن ہوتی ہیں اور اس کی پھر ویلیڈیٹی ہوتی ہے کہ جناب اتنے دن تک یہ چل سکتی ہے اب ان فروزن مرگیاں ہوں یا اس لائیو کی طرح مرگیاں ہوں ان میں ایشو کیا ہے اگر تو ہاتھ سے زبا ہوتی ہیں تو تو وہ حلال ہیں بہت ساری عرب ممالک میں بھی ایسے سلاٹر آوس ہیں کہ جہاں ہاتھ سے زبا ہوتے ہیں میں خود ایک الائین میں ایک سلاٹر آوس میں گیا تھا تو وہاں مرگیاں ہاتھ سے زبا ہوتی ہیں اور بھی کئی پر اگر ایسے سلاٹر آوس ہیں جہاں ہاتھ سے زبا ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے مطلب زبا ہاتھ سے ہوتی ہیں پھر چین چل رہی ہوتی ہے پر اس کے مشین اتار رہی ہے اور جناب اس کا وزن مشین کر رہی ہے اس کے پیس مشین کر رہی ہے اس میں کوئی قبات نہیں ہے اصل مسئلہ ہے زبا کی شرائط کا پایا جانا مسلمان تقبیر پڑھ کر زبا کریں کیونکہ جو نصارہ کی کیفیت ہے وہ تو اس وقت ایسی نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوں تقبیر پڑھتے ہوں اور یہود کا معاملہ بھی کچھ تفصیل طلب ہے اب خاص طور پر جو برازلی مرگی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ بہت ساری یعنی کہ ایسے وہاں پر فرمز ہیں ایسی کمپنیاں ہیں جو ہاتھ سے زبا نہیں کرتی اسٹیمپ حلال کی لگی ہوگی حلال کے اسٹیمپ جیسے دارہ نے لگائی ہے وہ اس بات کو جائز سمجھتا ہے اس نے حلال کے لگا دی لیکن پاک کو ہند کے جو علماء ہیں میں نے نہیں پڑھا کہیں بھی یا نہیں سنا کہ پاک کو ہند کے علماء میں سے کس نے یہ کہا ہو کہ جو مشین کا زبیہ ہے وہ حلال ہے تو جو مشینی زبیہ ہے بلیڈ نے اگر اس کو مارا ہے جنور کو اور گردن الگ کی ہے یا زبا کیا ہے بلیڈ نے ہوتا یہ کہ ایک ساتھ سیکڑوں مرگیاں لگی ہوتی تو چونکہ انسان کا فعل واقعہ نہیں ہوا انسان نے تقبیر پڑھ کر زبا کرنی ہوتی ہے وہ معاملہ نہیں پایا گیا یہ جو مرگیاں ہیں ایسا جو گوشت ہے یہ حلال نہیں ہوگا اچھا ایسا معاملہ زیادہ تر مرگیاں ہی میں ہیں بڑے جانور کے مطالق ہم نے نہیں سنا کہ وہ مشین سے زبا ہوتا ہے ہاں مشین سے اس کی خال اترتی ہے اس کی پیس ہوتے ہیں لیکن زبا عام طور پر حاصل ہی ہوتا ہے خود کراچی میں پچاس اکڑ پر سلٹ راؤس موجود ہے بڑے جانور کچھ زبا کرتا ہے تو اس میں سوائے حاصل سے چھوڑی پھیرنے کے سارے کام مشین سے ہو رہے ہوتے ہیں تو مرگیوں میں یہ ایشو ہے کہ وہاں بہت ساری کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مشین سے زبا کرتی ہیں اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں مشین سے زبا کرنے کے لیے پر ان کو ایک کرنٹ دیا جاتا ہے لائٹلی کرنٹ اس کرنٹ کے وجہ سے بہت ساری مرگیاں ویسی مر جاتی ہیں پھر مشین سے زبا کرنا خود ایک ایسا فیل جسے جانور حلال نہیں ہو رہا تو یوں مشینی زبیہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے اگر کسی اسلامی ملک میں بھی ملتا ہے تو بھی جو ہے ہم اس کو حلال نہیں کہہ سکتے کہ جناب اسلامی ملک میں ملنا ہی دلیل ہے کوئی ایسا نہیں ہے کمپنیاں خود کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جناب یہ مشینی زبیہ ہے اور اب تو میں نے دیکھا ہے بعض عرب ممالک کے اندر وہاں پر قانونی طور پر پابند کیا گیا ہے کہ آپ لکھیں گے کہ ایک گوشت کہاں سے آیا ہے کس ملک کا گوشت ہے کیونکہ جو خریدار ہے اس کے رغبت ہوتی ہے وہ نہیں خریدنا جاتا وہ برازلی سے بھاگنا چاہتا ہے بڑا مشہور ایک پروڈکٹ ہے وہاں پر بڑے لوگ برگر شرگر کھاتے ہیں جا کے تو اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ جناب آپ کی مرگی یہ کہاں سے آتی ہے تو وہ بتائیں گے کہاں سے آتی ہے خود بتاتے ہیں وہ تو واقعتہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلا ملک کی مرگی ہے یا بکرا سومالیہ کا ہے یا فلا ملک کا ہے تو بہت سارے جگہوں پر لوگوں نے آویزہ کیا ہوتا ہے اور وہاں کانونی طور پر پابند کیا گیا ہے تو یوں تحقیق کرنا ضروری ہے گوشت کا معاملہ دگر چیزوں سے مختلف ہے جو عام چیزیں ہیں اس میں ہم پر تحقیق واجب نہیں ہیں مثال کے طور پر لنڈے کے کپڑے ہیں انگریزوں کے ہاں سے آئیں جناب پتہ نہیں پاک ہوں گے کہ نہ پاک ہوں گے اب ہمیں پتا ہے کہ کس ارداس سے وہ رہن سین ان کا ہے لیکن علماء نے بیان کیا کہ ایسی اشیاء میں اصل عباحت ہے تحارت ہے بغیر کسی ثبوت کے ہم نپاک نہیں کہہ سکتے یہ ایک اصول ہے گوشت کے معاملے میں اصول اس سے بالکل اپوزٹ ہے کہ گوشت کے اندر اصل حرمت ہے حرام ہونا ہے تکبیر پڑھ کے وہ جنور حلال ہوتا ہے لہٰذا اس کے حلال ہونے کے تحقیق ضروری ہے پاکستان کے اندر تو ایسا حلال نہیں ہے یعنی ہم مشین زبیہ نہیں ہے کوئی ایسا مشکو گوشت مارکٹوں میں ہم تو پا نہیں بکتا لیکن بہت سارے مسلم ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر ملا جولا رجحان ہے اور مجھے امریکہ سے ایک صاحب نے کسی کمپنی کی ایمیل فارورڈ کی جو اس نے اس کمپنی کو بھیجے تھی ایک پوری چین تھی وہ اس چین کا پاکستان میں ایک اور برانڈ کا کام ہے گوشت کا کام تو نہیں ہے تو کہنے لگے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مشین سے زبا کرتے ہیں ہاں سے زبا نہیں ہوتا ہمارے ہاں لیکن پھر بھی وہ اس کو حلال کے کر بیچ رہے ہوتے ہیں تو چونکہ عبام الناس سے اس کو مسئلہ نہیں پتا ہوتا تو اسی لئے سوال کا جواب تفسیر کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے تاکہ اس معاملے میں آپ احتیاط کریں اور کسی ایسا ملک میں جاتے ہیں جہاں بچنا مشکل ہے تو ویج پر گزارہ کریں اور ملکیوں سے دور بھاگیں